ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل کیا تمہیں آسمان سے کبھی پوری تیزی کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے پورے بالو پر کی طاقت کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چار موقع کون سے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرودیوں نے آگ میں ڈالا تھا اس وقت میں عرشِ الٰہی کے نیچے موجود تھا اور اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا کہ جبرائیل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے تم وہاں پہنچو اور اس آگ کو میرے خلیل کے لیے باغ میں تبدیل کر دو اس وقت میں فوراً اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا دوسری مرتبہ جب اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں زبا کرنے کے لیے ان کے گردن پر چھوری چلائی مجھے فوراً حکم ہوا کہ چھوری چلنے سے پہلے زمین پر پہنچو اور چھوری کو چلنے نہ دو میں پوری تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور میں نے چھوری کو چلنے نہ دیا تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کوئے میں پھیکا تھا اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کے کوئے میں پہنچنے سے پہلے میں اندر پہنچوں اور اللہ کے نبی کو اپنی گود میں اٹھا لوں اللہ کے حکم پر میں یوسف علیہ السلام سے پہلے کوئے میں پہنچا اور ایک پتھر کو اٹھا کر میں نے یوسف علیہ السلام کو اس پر بٹھا دیا اور چوتھی مرتبہ جب جنگ احد میں کفار نے آپ پر حملہ کیا تھا اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اس وقت اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا کہ فوراں زمین پر جاؤ اور اس سے پہلے کہ میرے محبوب کا خون زمین پر گرے اسے اپنے ہاتھوں میں لے لو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر میرے محبوب کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین پر کوئی سبزہ نہیں اکھ سکے گا چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور آپ کے خون مبارک کو میں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا ناظرین اکرام امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں